جی اسلام علیکم آج آپ کو وزر کرواتے ہیں سرسوں کے چار پلوٹس یہ پہلا پلوٹ ہے یہ تقریباً اس کو جو ہے نا وہ چھبیس چھبیس سے ستائیس دن ہو گئے تو اس ایریے میں سرسوں کی جنرمی نیشن الحمدللہ سپر رائے کی بہت اچھی ہوئی ہے یہ کچھ بیج کا پورشن تھا اونچا تھا لیول ٹھیک نہیں ہوا یہاں جنرمی نیشن جو ہے نا وہ کافی کم ہوئی ہے اور آگے جو ہے وہ صورتحال قدرے بہتر ہے باقی میں نے فرٹی لائزر کی تفصیل پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً بتا دی تھی تو یہ تھوڑا سا جو ایریہ جو ہے یہ درستراب ہوا ہے اس کی دوسرے پانی پر اس کی جنرمی نیشن سٹارٹ ہوئی ہے یہ پہلے پانی پر جس بیج کی جنرمی نیشن ہوگی تھی وہ کافی بہتر ہے الحمدللہ پلانڈ کافی ہلدی ہے اب انشاءاللہ پانچھے دن تک اس کی چھدرائی ہم کروائیں گے پودے سے پودے کا فاصلہ چھینچ تقیبہ رکھیں گے جہاں پودے کافی زیادہ ہیں وہاں پودوں کو کم کریں گے تو یہ جو تینے کرتے ہیں ہم نے وہ بیچ پھینکے اس کے بعد کھیلیاں نکال دی تھی اور الحمدللہ کافی اچھا جو ہے وہ اس کی جنرمی نیشن اس پورشن میں بھی کافی بہتر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے نا پانچھے مرلے جو ہے وہاں جو ہے وہ پودوں کی ردات کام ہے کیونکہ وہاں زمین جب لیول کر رہے تھے تو سارا جو ڈسٹ وغیرہ وہ یہاں لاکھیں مٹی لاکھ کٹھی کر رہا تھا تو یہ تھوڑی سی مسٹیک ہم سے ہوئی ہے انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے لیکن لگا رہے ہار نہ مانے اچھا اس پورے پلوٹ کی یہ ایک پلوٹ ہے ایچ ون سوری ایف ون یہ ایف ٹو پلوٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے الحمدللہ جرمی نیشن آپ دیکھ رہے ہیں بہت بہتر ہے اب ہم اس میں انشاءاللہ سپری کریں گے ون کیجی یوریا ہنڈر گرام زنک جلیٹڈ زنک اور پانسو گرام اگنیشن سلفیٹ اور پانسو گرام جو ہے وہ ہم فیرس سلفیٹ کا سپری کریں گے اس کے اوپر یہ آپ کے سامنے اس پوروٹ کے الحمدللہ بہت اچھی جرمی نیشن اور بڑے ہی سموتھ اور یونی فارم جو ہے وہ اس کا ایکول اگاؤ ہوا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایف ٹو کا پلوٹ ہے آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ اور اس کی جو اس کا اگاؤ اس کی گروت ایس کمپیر ٹو ایف ون پلوٹ وہ جو سامنے ہے اس سے بہت بہتر ہے تو یہ ہمارے دو پلوٹ یہ کمپیٹ ہوگے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پہ تیسے پلوٹ کی طرف یہ ہمارا تیسرا پلوٹ ہے اور اس میں ہم نے گپ چھٹ کے ذریعے جو ہے پہلے زمین کو مطلب فیلڈ کو فلڈ کیا اس کے بعد ہم نے پانی میں جو ہے وہ بیچ کو پھینک دیا اچھا اس میں ہم نے ٹو پائنٹ فائف کیجی پر ایکڑا تھا ہمارے ہاں ایکڑ جو ہے وہ دس کنال کا ہے تو ہم نے اس وقت ہم سے یہ مسٹیک ہوگی کہ ہم نے اس میں بیچ جو تھا کیونکہ ہم نے کھیلیاں تو نکال نہیں تھی تو اس کے اندر ہم نے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ڈیڑھ کیجی ون پائنٹ فائف کیجی بیچ اس میں ہم پھینک تھے تو یہ کافی جو ہے وہ پودے جو ہیں وہ زیادہ ہیں کٹھے ہیں تو ان کی ہم نے نا پروپا چھترائی کرونی پڑے گی تاکہ پودوں سے پودے کا فاصلہ آٹھ لانچ کے درمیان ہو اور تاکہ یہ اچھی گروہ کرے اور اچھا پھل لگے تو یہ تھوڑی سی ہمیں کسٹرائی کیفٹ کرنی پڑے گی تو انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اس میں ہم سے ایک خوری سی مسٹیک ہوئی انشاءاللہ نیکس سے جہاں بھی گبچھٹ والا میتھر ہم اڈاپٹ کریں گے یوز کریں گے وہاں ہم ڈیڑھ کیلو بیچ سے زیادہ نہیں پھینکیں گے تو یہ بھی الحمدللہ اس کی جرمی نیشن جو ہے وہ کیونکہ یہ تھوڑا سو سے لیڑ تھا کوئی دو دن بعد ہم نے اس کو لگایا ہے کسٹ جہاں یہاں گھاس بہت زیادہ تھی یہاں جو تھانا اس سے پہلے تل لگے ہوئے تو تل کے در گنب کافی زیادہ تھا کافی کوشش کی اور اسی وجہ سے اس کو اپنے کھیلوں پر نہیں لگایا تو کچھ ریویوں میں جن میں گھاس آپ کو نظر آرہی ہے یہ والا پورشن یہ اور یہ والا پورشن تو اس میں جو ہے اس کی گروت کم ہوئی ہے باقی وہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گروت بہت اچھی ہے اس طرح سے بھی اچھی ہے یہ بھی اچھی ہے اور باقی انشاءاللہ جیسے جیسے دن گزریں گے ابھی اس کو ہم نے تو دو دفعہ ہم نے اس کو پانی دے دیا ہے ایک دفعہ اگاؤ کے ٹائم دیا اور سوری جب ہم نے اس کو بیج لگایا دوسرا جو ہے وہ تقریب ہے دو ہفتے بعد اس کو ہم نے پانی لگایا تو یہ اوورال صورتحال ہے کہیں بہتے چھوٹے کہیں بڑے بس یہ گب شٹ میں یہ ایک ایشو آتا ہے اور دوسرا ایک ہم سے اس میں یہ مسٹیک ہوئی کہ ہم نے اس کے دو پورشن منایا ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اس کے جو ہے نا وہ کم سے کم چار پورشن مناتے تاکہ پانی کی جو ہے نا وہ ایکویل رسٹریبوشن ہوتی تو یہ بھی ہم سے ایک مسٹیک ہوئی بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ برکت اور عطا فرمائے اور ریزر کوسی نے دینا ہے کہیں کسی کو کہیں سے زیادہ مل جاتا کہیں سے کم مل جاتا ہے تو یہ اس وقت کی جو ہے یہ پروگرس ہے ہم نے ایف ون ایف ٹو یہ ایچ ون اب میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ایچ ٹو پلوٹ یہ جی ہمارا ایچ ٹو پلوٹ ہے سوپر رایا کا اچھا اس کی بھی کوئی جرمی نیشن جو ہے نا وہ یونی فارم لیڈی ہوئی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے کھیلیاں جو ہے اس میں جرمی نیشن جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے باقی جو ہے وہ جرمی نیشن الحمدللہ بہتر ہوئی ہے تو اس کی بھی ہم نے چھدرائی کروانی ہے پودھو جو ہے بیچ میں سے کم کرنے جہاں کٹھے ہیں وہاں سے ہمیں کم کرنے پڑیں گے جیسے اب یہ آپ کے سامنے ہیں یہ تین چار پانچ پودھے کٹھے میں سے جو ہے نا وہ ہم آٹھ ہٹ انج آٹھ سے ساتھ ان کا فاصل رکھے ان کو ہم کم کروائیں گے تو یہ اب تکی اپ ڈیٹ ہے سرسو کے حوالے سے تو باقی انشاءاللہ ابھی فیل حال ہم اس میں جو سپری جو کر رہے ہیں میں آپ کو اوریڈی بتا چکا ہوں اس سے سبریں ہم نے چلیٹڈ زینک ہیڈ لائن والوں کی ہے جو سوات اگرو والے امپورڈ کر رہے ہیں وہ سو گرام ایک کیجی یوریا اور فیرس سلفیٹ پانچ سو گرام اور مگنیشم سلفیٹ پانچ سو گرام وہ صحیح ہوگا کہ اس سے جو ہے نا وہ اس کے جو پتوں کی تعداد جو بیسک ڈوز ہوتی ہے الحمدللہ ہم نے اندر بھی نیچے بھی ڈوز اچھی رکھی لیکن اوپر سے بھی اس کو ہلکی بھلکی ڈوز ملتی رہے گی اور اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے سرسو کاش کی ہے کنولا کاش کی ہے کیونکہ ازفہ ریڈ بھی کافی بہتر تھا اور فیوچر میں بھی جو ہے وہ کافی بہتر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالی ہمارے تمام کسان بھائیوں کو جنہوں نے محنت پھر لاب محنت کر کے جو ہے وہ فصلوں کو تیار کرتے ہیں اپر منٹی تک پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالی سب کو جو ہے وہ اس میں سے اچھا رزق عطا فرمائے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا